میں نے یہاں پہ رکھا میں کوئی اتنا بڑا گر دیا پر ایک چیز بولوں تو بھائی میرا اٹیچمنٹ بھابی سے بھی ہے میں ان کو بھی پیار کرتی ہوں کیونکہ بھائیوں کا جانے کے بعد میں نے ان کی بھی حالت دکھی ہے ان کو روتے ہوئے اور باقی ساری چیزوں ان کی بیماری جو بھی تو ایک میرا اٹیچمنٹ ہے تو میں نہیں چاہتی کی یار میری وجہ سے کہ میرے پہ بار بار وہ چیز رکھ دی جائے کی میرے کو بار بار بیچ میں پیسا جائے میرے کو بولا جائے کی تیری وجہ سے لڑائی ہو ر سپنا اور انچو کے دونوں کے الگ ہونے کے بعد میں نہ صرف پبلک کافی زیادہ دکھی ہے بلکہ یہ دونوں بھی کافی زیادہ دکھی ہے لیکن اسی بیچ میں دونوں ایک دوسرے کو کافی سپورٹ بھی کر رہے ہیں جہاں سپنا انچو کے ویڈیو شیئر کر رہی ہے وہی پر انچو نے سپنا کے چینل پر کومنٹ بھی کیا ہے انچو سپنا کو لکھتے ہے بھی سٹرونگ بھا بھی آپ میرے دل کے سب سے پاس ہو سب صحیح ہو جائے گا ہارٹ بھی دیا ہے ان کو اور سپنا نے ان کی جو کومنٹ ہے اس کو پن بھی کیا ہوا ہے ادھر دوسری صرف سپنا نے بھی انچو کی اس ویڈیو پر ایک کومنٹ کیا ہے میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہم ضرور بھی لیں گے miss you so much میرا بچہ اور ہم کر سکتے ہیں سب سپنا کے اس کومنٹ کو انچو نے بھی پن کیا ہے ان کومنٹ سے ان ویڈیو سے یہ ہی لگ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کافی زیادہ miss کر رہے ہیں جیسے کہ سپنا پہلے ہی بول چکی تھی کہ انچو جو ہے وہ میرا پیلر ہے میں صرف یہاں پر انچو کی وجہ سے رہ رہی ہوں اگر انچو چلی گئی تو میں بھی چلی جاؤں گی جیسے ہی انچو کو گھر سے نکالنے کی بات ہوئی انچو گئی وہی پر سپنا نے بھی گھر چھوڑ دیا لیکن دونوں کے لئے سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنے سال سے دونوں ساتھ میں رہ رہی تھی اور راجیو جی کے ساتھ میں جانے کے بعد میں تو انچو نے ہی سپنا کو سنبھالا ہے اب وہ ہی اس سے دور ہو گئی ہے سپنا ان کو اپنی بیٹی کی طرح مانتی تھی اب کسی وقت سے اس کی بیٹی کو چھین لیا جائے تو اس پر کیا بیٹے گی وہی حال فلال سپنا کا ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ سٹرونگ رہیے اور سب ٹھیک ہو جائے گا حالات کبھی بھی سبھی ایک جیسے نہیں رہتے